السلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے دوہزار چوبیس کا بہت ہی دھماکے دار آغاز نہ صرف موویز کو لے کر بلکہ ڈراموں کو لے کر بھی ہونے جا رہے یمنا زہدی کی مووی آ رہی ہے نایاب اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایسے بلوک بسٹر ڈرامے بھی سامنے آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کا سال نہ صرف یمنا زہدی کے لیے بلکہ وہاج علی کے لیے بھی بہت ہی دھماکے دار ثابت ہوگا اب ایک طرف وہاج علی کا بائیس خدم ختم ہونے جا رہے جس میں وہاج علی کے کردار کو بہت پسند کیا گیا ان کے کام کو بہت پذیرائی ملی اوورال ڈرامے کی جو آڈینس سی وہ بہت ہی سیلیکٹڈ تھی وہ بہت ہی سپیسیفک تھی بہت ہی ٹارگٹڈ تھی چونکہ ایک سپورٹس بیسٹ سٹوری پر یہ ڈراما بنایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہاج علی کی پریزنس کی وجہ سے ڈرامے کو بہت زیادہ ٹرینڈنگ ملی ڈرامے کو بہت پسند کیا گیا اسٹوری کو بڑا پسند کیا گیا ڈریکشن اور پھر سب سے بڑھ کر وہاج علی کی ایکٹنگ اور ان کے کیریکٹر کو اس میں بہت زیادہ پسند کیا گیا تو اب بائیس خدم اپنے انڈ کی جانے بڑھ رہے اور اب چند دنوں میں یہ ڈراما ختم ہو جائے گا ڈراما میں لوگوں کو کہانی کے اعتبار سے نہیں زیادہ پسند آیا تو اب اگلی جو وہاج علی کی انٹری ہوگی وہ بھی ایک بڑے گرینڈ لیول کے ڈرامے میں ہو رہی ہے اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز تمام نیوز تمام انفرمیشن الیٹس اور نوٹیفیکشنز آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہے تو ڈراما میں کو آلینڈز نے انیشل سٹیجز سے ہی شروع کی اپیسوڈ سے ہی بلکل نہیں پسند کیا کیونکہ وہاج علی کی جوڑی کو آئیزہ خان کے ساتھ نہیں پذیرائی مل سکی تھی تو اب وہی ایک تاثر پورے ڈرامے میں برقرار رہا اور پھر ڈرامے کی چونکہ سٹوری بھی کوئی گرپنگ سٹوری نہیں تھی کوئی مزیدار پلوٹ نہیں تھا تو لوگوں کو یہ ڈراما کوئی خاص پسند نہیں آیا لیکن اب جو نیا ڈراما وہاج علی کا آنے جارہا ہے اس میں چونکہ رائٹر خلیل اور امان کمر ہیں اس میں وہاج علی کی جوڑی چونکہ ماہ علی کے ساتھ ہے تو اس وقت بہت زیادہ اس ڈرامے سے متعلق بات کی جا رہی ہے اور بات اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ وہاج علی کا دوہزار چوبیس کا یہ پہلا ڈراما ہوگا اور جب یہ پہلا ڈراما ہوگا بائیس قدم چونکہ تیرے بن کے فوری بات شروع ہوا تھا اور اس سے پہلے کا شوٹ ہوا تھا لیکن تیرے بن کا جو ایک مومنٹم بنا ہوا تھا اس سے بہت ہیلپ ملی بائیس قدم کو اور اس کی وجہ سے وہ ڈراما اس وقت آپ دیکھیں کہ کمرشلی بھی کریٹیکلی بھی ایک ہٹ زون میں داخل ہوا ہے اور جو ڈراما میں ہے بہاج علی کا وہ کریٹیکلی اس کو نہیں پسند کیا گیا لیکن کمرشلی وہ بھی ایک سکسیسفل وینچر رہا ہے تو اب ان دونوں ڈراموں کا جو ایک کمرشل سکسیس کا مومنٹم ہے وہ یقینی طور پر سن میرے دل کو لے کر آگے چلے گا اور پھر جب خلیل و رمان کمر جیسا ایک بڑا نام اس ڈرامے سے جڑا ہوا ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ اس کی کہانی اچھے خاصے لوگوں کو پسند آئے گی کہانی یقینی طور پر کچھ نہ کچھ مختلف ہوگی اور جو ایک لوگوں کی کمی رہ گئی تھی کہ تیرے من کے بعد ڈراما میں میں وہاج علی نے ایک بہتی ویک سکرپٹ کو ایک بہتی ویک کردار کو پک کیا اور وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا بہت سارے لوگ کی رائے اس طرح کی سامنے آئی تھی تو یہاں پر کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاج علی نے یہ غلطی شاید نہ کی ہو چونکہ اس سے پہلے تیری میری کہانیاں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو وہاج علی والا ایک پورا سیگمنٹ تھا جو وہاج علی کی سٹوری تھی جو کہ اس مووی کی آخری سٹوری تھی تو وہ خلیل ورمان کمر نے لکھی تھی اور اس میں وہاج علی کے لیے اچھا خاصا سپیس موجود تھا اس میں وہاج علی کے ڈائلوگز بہت بہتر تھے اگر آپ اس کو ڈراما میں سے کمپیئر کریں تو یہاں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاج علی اور خلیل ورمان کمر کا جو ایک ان کی جو ایک آپس کی کیمسٹری ہے وہ کس حد تک اب آڈینس کو متاثر کرنے میں کامیاب رہتی ہے چونکہ مایہ علی کے ساتھ بھی ایک لمبے گیپ کے بعد وہاج علی سامنے آ رہے ہیں اور جو فوٹو شوٹس اور ویڈیو شوٹس بھی ریسنٹلی دونوں نے ساتھ کیے تھے ٹرنڈنگ میں تو وہ رہے لیکن چونکہ تیرے بن کے بعد وہ سامنے آئے تھے تو لوگوں کو وہ اتنا پسند نہیں ہے چونکہ تیرے بن کے بعد اب لوگ وہاج علی کو صرف یومنہ زیدی کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور یومنہ زیدی کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرتے ہیں تو اب دیکھنا یہ کہ ڈراما سن میرے دل جس کی دیگر کاسٹ بھی اچھی ہے اور سپورٹنگ کاسٹ بھی اس کی زبردست ہے ڈرامے کے ڈریکٹر بھی حسیب حسن بڑے اچھے ڈرامے ماضی میں بھی ڈریکٹ کر چکے ہیں تو اب یہ ڈراما لوگ کو کتنا پسند آتا ہے لوگ کی توجہ اپنی جانب کتنا مفضول کرواتا ہے آنے والے دنوں میں اس پر مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چینل پڑھنی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ